لپورٹ کے مطابق دسمبر میں جو خدرا مہنگائی در ہے وہ ہندوستان میں پچھلے سالے پانس سال میں سرواز دیکھ رہی ہے وہ مہنگائی کی مار عام لوگوں پر پڑی اور اگر سبجیوں کی بات کریں تو سبجیوں میں سیدھے طور پر ساٹھ فیصدی سے زیادہ کی جو مہنگائی ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے دسمبر کے مہینے میں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دسمبر کا مہینہ ہو یا سردیوں کا پورا سیجن عام طور پر یہ مانا جاتا تھا کہ کہیں نہ کہیں اس سیجن میں سبجیاں سستی ہوتی ہیں لوگوں کو پوشٹک سبجیاں کھانے کو ملتی ہیں اور اس کے بعد بھی دسمبر کا پورا مہینہ لوگوں پر بھاری پڑا ہے اس پورے سبجی مارکیٹ پر ہم بات کریں گے بھائی دسمبر میں کیسے حالت رہے سبجی مارکیٹ کے سبجی مارکیٹ کے سبجی مارکیٹ میں سبجی ٹائٹ تھے بہت مہینگی سبجی تھے آج بھی سو روپے گلو تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبجیاں لگاتار مہینگیوں دسمبر کے بعد جنوری میں تھوڑی بہت رہت تو ملی لیکن جو رہت ہے وہ اتنی نہیں ملی کہ جس سے عام بھوکتاؤں کے جو کچن کا بجٹ ہے وہ کم ہو پائے کیونکہ سیدھے طور پر سبجیوں کی جو مہنگائی ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے اور جب سردیوں میں یہ حالات ہیں تو آنے والی جو گرمیاں ہیں جس سیجن میں سبجیوں کی پیدا بار لگ بگ نا کے برابر ہوتی ہے اس میں کیا حال ہوگا سمجھا جا سکتا ہے کہ امرار میں راہل کے ساتھ سچن چودری سوراج ایکسپریس بھوپال